بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحیح و صندرستی مالی زندگی عطا کرے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان اور یونیک چار مختلف ریسپیز بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ مزدار بن کر تیار ہوتی ہے اور سیاہ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ساٹھی ٹائم سنیک کے طور پر بھی سب کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کو آپ فیج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے اور اس ریسپی کو بچے اور بڑھے سب ہی انجوائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بنائیں گے سٹاپٹ پوٹیٹو فیل بند سب سے پہلے ایک بول کے اندر اٹھ کریں گی دو کپ میدہ میدہ کو میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا پھر اس کے اندر اٹھ کروں گی ایک چاہ کا چمچ نمک ساتھ ہی اس کے اندر اٹھ کروں گی ایک چاہ کا چمچ چینی اور ایک کھانے کا چمچ مل پاوڈر پھر اس کے اندر اٹھ کروں گی دو چاہ کا چمچ انسٹ ییسٹ اور آپ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کریں گے اور ایک اسٹکی سا ڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا اپنے ڈو بنانا ہے یہ اس طرح کا سٹکی ہونا چاہیے اس کے اندر تھوڑا سا آئل اٹھ کریں گے تقریباً ایک چاہ کا چمچ اور سچی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر ڈو سٹکی نہیں ہوگا تو بانس ہارٹ بنیں گے سوفٹ نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے گون لیا ہے اب اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اب اسے کور کر کے اس کے پر تھوڑا سا آل اٹھ کریں گے تاکہ دو رائز ہو جائے دو کو میں نے رائز ہونے کے لیے لکھ دیا ہے اس وقت ہم اس کی فیلنگ بنا لیں گے تو جس کے لیے دو دو میں نے اوبلے ہوئے آلو لیا ہے تھوڑے بڑے سائز کے لیے اس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے ایک چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چاہ کا چمچ پیسا ہوا زیرہ ساتھ ہی اس کے اندر اٹھ کروں گے پھر اس کے اندر اٹھ کروں گے ہارف ٹی سپون گرم مسالہ ہارف ٹی سپون سوکا دھنی پیسا ہوا اور ہارف ٹی سپون میں نے ریڈ چری پاورڈر اٹھ کیا ہے اور اب ان سب چیزوں کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے آدھا چاہ کا چمچ میں نے اوریانو اٹھ کیا ہے یہ اوپسشنل ہے اسے ٹیسٹ اچھا ہاتھ اٹھ کیا ہے پھر اس کے لئے تھوڑا سمیں ریڈ فورڈ کر رہی ہوں اگر آپ بیواز نہیں ہے تو آپ زردہ کرر بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اب اسے بھی اچھے دریقے سے مکس کر دیا ہے تو آپ فلنگ بن کر تیار ہے اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور جو ڈو ہم نے رائز ہونے کے لئے رکھی تھی وہ رائز ہو چکی ہے بس اب اس کی ائر خطب کریں گے اس کو ہلکا سا گون دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں اسے کاؤنٹر پر رکھ لیا ہے اس طرح سے میں نے لمبائی پر رکھا ہے اور اس کے بعد اس کے میں سکس پیچس کر رہی ہوں اور پیچس کرنے کے بعد ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے اسی طرح سے سارے پیڑا بنا لیں گے اور یہاں پر میں نے بیکنگ پلیٹ لے لیا ہے اسے آل سے گریز کر لیں گے اور اس کے بعد پیڑے کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے ہاتھوں سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر فیلنگ رکھ دیں گے جو کہ ہم نے بنائی تھی اور اسے اس طرح سے کلوز کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے بنانے کے بعد اسے بیکنگ پلیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس طرح سے سارے ہم نے بنا لینے ہیں تو یہاں پر دوسرا بھی میں نے رکھتا ہے اس کے اوپر اور اسے ہلکا سا میں آئل سے گریز کر رہی ہوں اور اس طرح سے آئل لگانے کے بعد اسے کپڑے سے ڈھک دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ڈھک کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے اب میں اس کے پر انڈ لگا رہے ہوں یہ میرا انڈے کی صرف زردی لی ہے آپ چاہے تو انڈے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو انڈے نہیں پسند تو آپ دودھ بھی لگا سکتے اس کے جگہ تو یہ دیکھیں اچھے دیکھیں اس میں انڈا لگا دیا ہے یہاں پر کڑائی کے انڈ سٹینڈ رکھیں میں نے کڑائی کو دس منٹ میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کے پر بیکنگ پلیٹ رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر تقریباً 30 35 منٹ بیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بیک ہو چکا ہے میں نے اسے میڈیم فلیم پر 35 منٹ بیک کیا ہے اور یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے بس اب اسے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد اسے برش کی مند سے ہرکا سا آئل سے گریز کر لیں گے اور اس کے بعد اس طرح اسے چھوڑی کے مدد سے نکال لیں گے یہ ایزلی نکال آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست بنا ہے اسے کلرر نیچے سے پرفیکٹ آیا ہے اوپر سے پرفیکٹ آیا ہے تو بس اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اسے پلیٹ پر نکالتے جائیں گے باقی کے بنز میں نے اول میں بیک ہی ہیں دیکھیں دونوں ہی پرفیکٹلی بیک ہوئے ہیں بس کلرر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقی تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ بنا ہے تھوڑا نزدیک سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدست بنایا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبدست بنا ہے اندر سے بھی پرفیکٹلی بیک ہوا ہے آپ اسے بچوں کو لانچ باقس میں بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ کی ٹائم سنیک کے طور پر بھی سب کر سکتے ہیں اب ہم بنائیں گے مزدار انڈا شامی برگر سب سے پہلے کباب بنائیں گے تو جس کے لئے ریڑ کب چنی کی ڈال لی تھی میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے بھی بوکر رکھ گیا تھا اور آدھا پاو گوشت لیا تھا یہ ککر کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ریڑ کلاس پانی ایڈ کریں گے پھر اس کے اندر کچھ کھڑے مسائلے ایڈ کریں گے تو جس کے لئے یہاں پہ میں نے ایک عدد تیز پتہ لیا ہے ایک بادیان کا پھول دو سٹک دارچینی کے لئے ہیں دو عدد بڑی الائچی لیا ہے میں نے چار عدد یہاں پہ میں نے لونگ لیا ہے اور دس سے بارہ دانے کالی مرچ کے لئے ہیں ایک عدد بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اس میں نے رفل کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر حضر ضرورت نمک ایڈ کریں گے ہافٹی سپون پی سیوی لال مشلی اور ون ٹیبل سپون سوکر دھنیا پیساو کو ایڈ کریں گے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن دس سے بارہ دن میں نے جوے لیا ہے اور دو ٹکڑے میں نے ہاں پر عدد کے لئے ہیں یہ ایڈ کریں گے اس کا اچھی طریقہ سے مکس کر لیں گے پھر کوکر کو بند کر لیں گے اور سی ٹی گھومنے کے بعد پندرہ منٹ تک اسے پکائیں گے تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اگر تھوڑا پانی رہ جائے تو تیز فرمے پر کر کے اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے اس کے بعد سارے کھڑے مسائلیں باہر نکال لیں گے جسے تیز پتہ دار چینی بڑی لائچیاں اس کو میں نے باہر نکال لی ہیں اور گوشت کو یہاں پر میں نے الگ کر لیا ہے اس کو اس طرح سے میں کوٹ رہی ہوں آپ سلوٹے میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح سے سارے گوشت کو ہمیں کوٹ لوں گی جسے کھڑے میں اس کی ریشت بنا لوں گی اسی طرح سے ہم دال کو بھی کوٹ لیں گے اور پھر اسے میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں اسی طرح سے تمام دالوں کو کوٹ لیں گے تو، دالوں کو میں نے کوٹ لیا ہے اور یہاں اس اس میں ڈھنڈا کر لیا ہے اس کے بعد اسے ایک بالکتے ہیں اور جس گوشتیں ہم نے ریشت بنا کے رکھے تو وہ بھی اس کے در ایڈ کریں گے اور ہاتھوں میں گلافز پنے لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہری میرچ اٹھ کریں گے تین سے چار دوباری کٹی ہوئی اور اس کے اندر تقریباً تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا اٹھ کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے ٹکیاں بنا لیں گے اب اپنے حساب سے چھوٹا بڑا بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کے ٹکے بنائیں گے تو یہاں پر میں نے درمیانی سائز کرکی نہ ہی زیادہ میں نے بڑا رکھا ہے نہ ہی زیادہ میں نے چھوٹا رکھا ہے اور اس طرح سے بنانے کے بعد اسے سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ساری ٹکیاں بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں تو چلیے اب چٹنی بناتے ہیں تو جس کے لئے میں نے آپ اپنے گرائنڈر جار لیا ہے اس کے اندر اٹھ کریں گے چھ سا ساتھ ازد ہری میرچے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنی اٹھ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے حضر ضرورت نمک اٹھ کر دیا ہے اور اب اسے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک عدد باؤ لیا ہے اس کے اندر اٹھ کریں گے تین عدد انڈے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک اٹھ کر دیں گے اور اسے ایسے طریقے سے پھینٹ لیں گے دیکھیں میں نے اسے پھینٹ لیا ہے اور یہاں پر چولے کے پر میں نے تبا رکھ لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آئل پھر جو ہم نے ٹکی بنا کر رکھی تھی اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور اس طرح سے آئل کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو جائے تو اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے دونوں سائٹ سے اس کا کلر گوڑے پراؤن کر لیں گے آئل کے مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے اور آئل ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر کباب کو دیکھیں میں نے فرائے کر لیا ہے یہاں پر پریٹ کے اوپر میں ٹیشو رکھ لیا ہے اس کے اوپر کباب کو رکھتے جائیں گے اور اسی طرح باقی کباب کو بھی فرائے کر لیں گے پھر تاوے کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈا یہ وہ ہی انڈا ہے جس میں ہم نے کباب کو ڈپ کیا تھا اور اب اسے اچھے تیگے سے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرائے ہو گیا اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اسی طرح سے انڈوں کو فرائے کر لیں گے اور انڈوں کو فرائے کرنے کے بعد یہاں پر تاوے کے میں نے پھر سے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور یہاں پر برگر بانس لیا ہے میں نے ریڈی منڈ برگر بانس لیا ہے اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا آئل میں فرائے کر لیں گے اور انہیں لو فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ برگر بانس جل نہ جائیں تو یہ دیکھیں اسے میں نے فرائے کر لیا ہے اسے سائٹ پر رکھ لیں گے پھر سے میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور یہ برگر بانس کے اوپر والی سائٹ ہے اسے بھی میں اس طرح سلکر کا فرائے کر لوں گے اور اسے سائٹ پر رکھ لوں گے اسی طرح سے باقی کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اور یہاں پر جو چھٹنی بنا کر رکھیتے ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے آدھا کب دہی اور سچے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر ہم بنائیں گے وائٹ سوٹ جس کے لیے آدھا کب دہی لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریباً 3 ڈیبل سپون میں نے اپر میونیز ایڈ کر دیا ہے اور سچے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں وائٹ سوٹ بن کر تیار ہے تو چلیے اب برگر بناتے ہیں سب سے پہلے برگر بنましたmmm میں چھٹنی آئٹ کر دیں گے پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر اس کے پر کباب رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں اس کے پر کیچپ لگا رہی ہوں اس طرح سے اور اسے بھی میں اس طرح سے سپریڈ کرلوں گے اس کی اوپر پیان ن have اور یہاں میں لیتا ہے۔ یہ اپشنل سب سے کھرا میں لائک ہوتا آپ اس کی اوپر کnae کٹے ہوئے پیاز بھی آؤہ وسابق پہنل رکھیا سب سے سب سے بھی ی definitions اور یہ بھرگر بن ہو پیلی پہنچ میں نے اس میں بھگی کے لیٹم ہے ہرے سب سے در حل somos cases خوبصوholm کھرا نہ گلی رہا ہے اور اس ranges성이 کو اس سے بھی اٹھنا میں بھرگر بنز کر دیتم کر دیماؤں کر دی سے تمام برگر کی پر رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے بنا لیا ہے تو چلی اب ہم اسے شاوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست بن کر تیار ہوا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گے اندر سے اس کے لپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست بنا ہے یہ ہے اس کے فائنل لپ تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسا بنا ہے یقین کریں بہت مزدار بنا ہے آپ اسے ضرور ٹریک کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اب ہم بنائیں گے بغیر تیل کے پوٹیٹو پین ویلز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول کے اندر ایڈ کریں گے ڈیر کپ میدہ میدہ کو میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ملک پاوڈر اس کے بعد اس اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چینی اور ہاف ٹی سپون نمک ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون انسٹنٹ ایس اور ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے باعث کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم گوند لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے گون لیا ہے اور ڈو نہ زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے پھر اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اس کے اوپر تقریبا ہاف ٹی سپون آئل ایڈ کریں گے اور آئل کو پورے آٹھے پہ اچھے طریقے سے لگا لیں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے ڈوکو رائز ہونے کے لیے چالیس اپچاس منٹ تک چھوڑ دیں گے چولے کے اوپر میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اس کے ادر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کوکنگ آئل اس کے بعد اس کے ادر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس کے ادر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ اور اسے ہلکا سا سوٹے کر لیں گے پھر اس کے ادر ایڈ کریں گے ایک عدد پیاس درمیانے سا اس کا پیاس لیا تھا اور اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے پیاس کو تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون اوائل میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اس کے ادر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لائل میج ون فور ٹی سپون پیسی ہوئی لائل میج ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے یہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 1.4 ٹی سپون حلدی نمک اپنے ٹیس کے اکارنگا آپ لے سکتے ہیں اور 1.5 ٹی سپون میں نے ہاں پر چاٹ مسالہ لیا ہے یہ ایٹ کریں گے اور سچی طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے وائل پروٹیٹوز یہاں پر تین عدد میں نے آلو لیئے تھے میڈیم سائز کے اور اس کو میں نے اوبال کر میش کر لیا تھا یہ اٹھ کریں گے اور سچی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سچی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ایک بال کے اندر نکال لیں گے جو ڈو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھی دی وہ چالیس منٹ کے اندر ہی دیکھیں رائز ہو چکی ہے گرمیوں میں ڈو بیسیکلی جلدی رائز ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو ایک مرتبہ گون لیں گے تاکہ اس کا سارا ائر باہر نکل آئے اور اس طرح ہاتھ سے گونے کے بعد اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا مہدر ڈسٹ کریں گے مہدر ڈسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈو رکھیں گے اور اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں میں نے بیل لیا ہے اور ڈو نہ ہی زیادہ میں نے موٹا رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھا ہے بس درمیانے سائز کر رکھا ہے اور اس کے بعد میں فاک کی مدد سے ہولز کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر کیچپ لگا رہی ہوں اگر آپ کو کیچپ نہیں پسند ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں کیچپ کو میں پورے ڈو کے اوپر اس طرح سے سپریڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر ایڈ کریں گے امیزہ تو ہم نے ابلے ہوئے آلو سے بنایا تھا اور اب اس امیزے کو پورے ڈو کے ایجز پر سپریڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیں میں نے اسے سپریڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فورڈ کر لیں گے اس طرح آرام آرام سے اسے فورڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا پریس کر لیں گے اور اس کے ایجز کو میں اس طرح سے لوگ کر رہی ہوں اب ہم اسے کٹ کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے آرام آرام سے کٹ کریں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے بعد ہم اٹھائیں گے اس کو پریس کر لیں گے اسی طرح باقی کو بھی کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ زور سے پریس کر کے کٹ کر رہے ہیں تو اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کو پھر سیٹ کر لینا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ شیپ ہو جاتی ہے اس کی یہ دیکھیں میں نے سارے کٹ کر لیے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک بیکنگ پلیٹ لے لیا ہے اس کے اوپر آئل ایڈ کریں گے اس کو برش کے ملے سے گریز کر لیں گے اور گریز کرنے کے بعد سارے پین ویڈز اس کے اوپر اس طرح سے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں سارے پین ویڈز میں نے رکھ لیا ہے بیکنگ پلیٹ کے اوپر اب اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ لگائیں گے اب چاہے تو انڈا بھی لگا سکتے ہیں کڑھائی کے اندر سٹینڈ رکھ کے میں نے دس منٹ پہلے ہی میڈیم فلیم پہ اسے پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر بیکنگ پلیٹ رکھیں گے اب اسے کور کر کے میڈیم لو فلیم پہ 40 to 45 منٹ اسے بیک کریں گے اور اگر آپ آون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آون کو 180 ڈگری پر آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے اس کے بعد 180 ڈگری پر ہی 25 to 30 منٹ بیک کریں گے یہ دیکھیں پین ویڈز کو بیک ہوتا ہوئے 45 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکے اب اسے نکال لیں گے اس طرح سے نائف سے آپ نے اسے نکالنا ہے یہ ایزلی نکل آتی ہے کیونکہ ہم نے پریٹ کو آئل سے گریز کیا ہوا تھا دیکھیں میں نے باقی پین ویڈز کو آون میں بیک کر لیا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اسے توڑ کر دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے اور یہ کافی گرم ہے بیس لئے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہم سے توڑنے میں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور یہ پرفیکٹلی بیک ہوا ہے چلیے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے یقین کرے بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بنا ہے اب ہم بنائیں گے چکن بار بی کیو پراتھا رول بار بی کیو چکن رول بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہاف کے جنیاں میں نے بولنے سے چکن لیا اور اس کا بہنے سارا کیوبک شیب میں کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور زیرا ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے پیسی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی میرچ کے پاوڈر ون ٹی سپون لیمن جوز ون ٹیبل سپون لیسر ندر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد اس کے اندر 5 ٹیبل سپون دہی اٹھ کریں گے اور دہی اٹھ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ایک پلاسٹک ریپ سے کور کر کے ایک گھنٹے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد چکن کو میرینیٹ کی ہوئے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ایک پین کے اندر انتمام میرینیٹ ہوئے چکن کو ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہائی فلم پہ 3 منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے 3 منٹ بھوننے کے بعد اس کو کور کر کے 15 منٹ لو فلم پہ پکائیں گے تو ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد چکن کو پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ چکن ہماری گل چکی ہے اب اس کو ہائی فلم پہ اتنا پکائیں گے کہ اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں پہ چولے کو بند کر دیں گے اب چکن کی اوپر فائل پیپر رکھیں گے اگر آپ کے بس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیڈی کا ٹھولی بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک کوئیلر رکھ لیا ہے اور اس کو میں نے پہلے ہی جلا لیا تھا اور اس پر تھوڑا سوئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک اب ہم بنائیں گے وائٹ سوز تو جس کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کپ دہی لیا ہے ون فور ٹی سپون کالی میٹھ کے پاؤڈر نمک اپنی ٹیسٹ کا کورڈنگ آپ لے سکتے ہیں اور جیرہ پاؤڈر ہی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے دہی کے اندر اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چوب لیسن لیا ہے میں نے اور لیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میونیز اور میونیز ایڈ کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چیزیں کی میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا سوز بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر چکن کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر سے کوئلر فائل پر نکال لیں گے اور اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھ لیں گے تو چلیے اب چکن رول بناتے ہیں تو جس کے لیے یہاں پر میں نے پراتھا لیا ہے نورملی جیسے آپ کے گھر پراتھا بنتا ہے آپ نے اسی طرح بنا لینا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن اور چکن کو اس طرح آپ نے لمبائی پر رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹ سوز اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے رائتہ اور رائتہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر لیے میں تھوڑا سا کیچپ اگر آپ کو اچھا لگتے تو آپ ایڈ کر دیجئے ورنہ یہ اوپشنل ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا باری کا ٹیوی پیاز ایڈ کریں گے اگر آپ پھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا اب اس کو رول کر لیں گے اور فورڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر تطپک لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا رول بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پر رکھتے جائیں گے اور اسی طرح تمام رولوں کو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے رول بنا لیا ہے اور یقین کر یہ بہت زیادہ مزدہ بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس سے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا آپ ان سب ریسپیز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا تو ایڈ ہوپ آپ کو میری تمام ریسپیز بہت پسند آئے ہوں گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ